اسلام علیکم ہائی ایوریون میں ہوں سائمہ اور آپ سب کو اپنے چینل پر کہتی ہوں ویلکم کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ میری پیاری تھی یوٹیوب فیملی بلکو ٹھیک تھا کو اور خوش مزے میں ہو تو جنب جی آج کیا بلوگ شروع کرتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ لاسٹ بلوگ کو پسند کرنے کا انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کے ساتھ بلوگ اپنا شیئر کروں کہ کیا پاکستان میں ہم نے کیا تھا تو آج صبح صبح ہی ہم لوگ اٹھ گئے تھے رات میں جو اینا لیٹ ہی سونا ہو رہا ہے لیکن یہاں کے پاکستان کے اینڈا کے جو ٹائمنگ کا فرق ہے اس وقت سے نین بھی بہت ڈسٹرب ہے لیکن دن بہت تھوڑے ہیں اور بہت تھوڑے دن کے لیے جب آپ آتے ہو تو آپ کہتے ہیں یاد آپ سارے دن انجوائے کر لو صبح صبح ہی اٹھ کے ہم لوگوں یہاں پر ابھی آگئے ہیں سیم نکلوانے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئیشہ کے فون میں بھی میں نے سیم ڈھولوانی ہے اور آج جو ہے نا یہ کام صبح صبح ہی ہم لوگوں نے کر لیا تھا کیونکہ میں ابھی تک اپنی موم کو نہیں ملی ہوں شادی سے نیکسٹے جو تھا نا میں آئی ہوں آج اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں جی جنہ ہماری فلائر لینڈ کی تھی نیکس ڈی جو تھا گھر میں مائوں کا فنکشن تھا کیونکہ ہمارے آنے کے اوپر ہی فنکشن جو نا سٹارٹ کر دیا گئے تھے تو جی اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی امی کی طرف آج شاہ جا رہی ہیں ہمی نانو کی طرف بہت ایکسائٹڈ ہے کیونکہ وہاں پر اس کی حالہ بھی آئی ہوں گی اور چھوٹے چھوٹے کافی بچے ہیں آج شاہ کو بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے بچوں کے ساتھ اس وقت ہم لوگ نکل گئے ہیں اور جارے رکھشے پر ویدر بہت پیار تھا اور یہ جو رکھشے والا ہے یہ آپ کو اکثر میرے ولوگ میں نظر آئیں گے انکل جو یہ ہے یہ ہے جی ہمارے فیملی کا رکھشے والا مطلب کہ ایک رکھشے والا رکھا ہوئے گھر میں جب بھی آپ کو کئی ارجنٹ کام ہو تو ہم اس کو بلا لیتے ہیں اور یہ ہر جگہ کا محاں میں لے کے پہنچ جاتے ہیں اور ان کو سارے فیملی میمبرز کا میں ہمیں ادگا پر چھوکٹے کا پہنچ جاتے ہیں جب آپ کو ایک محاں میں نظر آئیں گے میں اس کے ساتھ مزردار سی روٹی کیا ہے اور ساتھ شامی نے بنای ہے اس کے اجاز لیکن میں یہ کیا ہے ہم نے یہ کیا ہے چلی چکایا چلی چلی چکایا آگے کے لگے میں آگے 666 ہم آپ نے مٹھی دوکینی آلا کو پہک ہوں نہیں پولا ٹڑی کھنڈ pilی آگے آؤ ٹڑی کھنڈ مان ہی سوک و یہاں پھر ہلا کو مٹھی کھنڈ پھر ٹڑی کھنڈ پھر ٹڑی کھنڈ آج میرے گر میں میری امی اببو کی طرف میرے جو جیتھا جیتھانی جن کی بیٹی کی شادی ہے وہ آتنا تو انہوں نے انویٹیشن دینے سدہ دینے سو وہ آئے میں اس ٹائم پہ اور ان کا یہی پلان تھا کہ سارے بابیوں کے گھر جب ہم لوگ پہنچ جائیں گے پاکستان تو اس وقت ہی ہم لوگ سدہ دینے کے لیے جائیں گے تو یہاں پہ بائی اور بابی آئے میں اور ساتھ یہاں پہ بان رہی ہے جناب جی چائے چائے کے ساتھ بیکری کا سمانہ ہو گیا کیونکہ بابی اور بائی جو تھے وہ آئے تھے بس چائے کے ٹائم پہ اور بہت تھوڑے ٹائم کے لیے آئے تھے کیونکہ آج انہوں نے کافی جگہوں پر جانا تھا امیٹیشن دینے کے لیے اور یہ ہے میری مزیدار سی پلیٹ پاکستانی بیکری کی چیزوں کی وہی پیستانی بان را ہے دینے کے لیے دینے کی کافی چالکP کیورہ کتن کے لیے آپ کلے پاکستانی ہے میری شہب ہے یہ چیز بنکا ہے دینے سوڑے گیا ہر کا کwent یہ ہوتے ہیں پھر کمافی کو کچھ دے گے کمافی کے لئے کچھ نہ لے گے گن چھالے دان ہے یہ دال دو چھالے گن یہ کی تل جائے گا یہ دن جائے گا چھو یہ دن جائے گا دکھو دکھو مجھا دیا تو جناب جی بہت سارے ٹائم ساری بہنوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ گزارا ہے اس وقت جو انہیں چوٹی سسٹر چلی گیا ہے اور دینر جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے بری سسٹر کی طرف کیا تھا میری بری سسٹر کا گھر ہماری امیر گھر کے بہت پاس ہے تو میں نے آج سپیشل ریکویس پر ان سے کہا کہ مستر چاول بنانے اور ساتھ انہیں چکن روست کیا اور بہت مزیدار سا جو نا کھٹا سا پیاز والا جو سالڈ ہوتا وہ تھا بہت مزیدار کھاندر پاکستان کے مستر چاول تو میں کہتا ہوں کمال کی ہے اتنا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے مستروں کا جو کہ کینیڈا میں نہیں آتا تو جی نیکس ڈیک کی مورننگ ہے اور یہاں پر جو نا ناشتے میں ایک بریڈ میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ جو نا پاکستان کی دودھ کی ملائی اور وہ لگائی ہے میں نے بریڈ پہ اس کے اوپر ڈالی ہے شوگر یہ بالکل میرے بچپن کا جو نا ناشتہ آگا تھا اور جو کہ میں نے بہت عرصے کے بعد پاکستان میں دوبارہ کیا جب پاکستان دین ہی تب ملائی جو نا دودھ پہ جو فریش والی آتی ہے وہ ہم لوگ انجوائی کرتے ہیں اور میں صبح صبح ہی جو نا واپس آگئی تھی کیونکہ آج میں نے جانا ہم لوگوں نے انٹیشن دینے دیفرنٹ جگہوں پر سو میں نے بھی ساتھ جانا تھا اور یہ جانا میری سسٹر میری چھوٹی ناندھ انہوں نے اپنے شوپنگ دن کردی ہوئی ہے اور آج وہ جانی تیلر پہ اپنے کپڑے دینے کے لئے اور ماشاءاللہ سارے دن کے کپڑے ان کے بہت پیار تھے وہ یہاں مجھے دکھا رہی تھی کہ سائمہ یہ میں نے اس اس دن کے لئے یہ کپڑے دیسائیڈ کر دی ہے اس میں نکاح سے لے کر مقلاوے تک کے کپڑے تھے ماشاءاللہ سے اور بس یہاں پہ ہم لوگ بس ان کو اپینین دیر تھے کہ یہ دن کر لیں یہ دن کر لیں لیکن جو انہوں نے دیسائیڈ کیا ہوتا چیزیں ملتی ہیں اور برینٹیز جو سارے کپڑے وہ بہت اچھی کوالٹی کے ہیں تو یہاں پہ میں آگئی تیو پر تیار ہونے کے لئے سا سا جو انا میں نے کہا تھا کہ اپنا کمڑے بھی کلین کروالوں کیونکہ جو آنٹی تھی کام کرنے والی جو ہے مارے گر میں وہ آگئی تھی بابی آو اپنا کمڑے پہلے ساف کروالوں یہاں پہ میرا کلین ہو رہا ہے کپڑے میں نے پریس کرنے کے لئے دے دی ہیں ہیلپر کو اور میں نے کینیڈا فون میں لائے تھا یہاں پر بچے مجھے دکھا رہی کہ انہوں نے آج کیا کیا ناشتے میں انہوں نے وافلز کھائے تھے اور یہاں پر تیرانے بہت ہی مددار سی جو ہے بریڈ اور چکن کے ساتھ انہوں نے پیٹی ریڈی کین تھی وہ مجھے دکھا رہی کہ مومہ میں نے آج یہ تیار کیا ہے تو جی ہم نکل گئے تھے اس وقت ہم جا رہے ہیں ڈیفنس ڈیفنس میں دو تین جگہ پہ انویٹیشن دینا ہے اور ہم لوگوں نے اسنا روٹ چیوز کیا ہے کہ جس میں دن میں چارپان انویٹیشن آپ دن کر لیں تو سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں اپنے تائی جی کی طرف اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہر سال جب ہم لوگ آتے ہیں ہم ان سے ہمارے بڑے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ بزرگ ہمارے بڑے ہیں تو جب بھی پاکستان ہے تو ضرور مولاقات کرے پوچھ رہے ہیں ایتا رہی ہے پوچھ رہے ہیں بیجو تسریر کیسی لگ رہی ہے جی پوچھ رہے ہیں تو آپ سب پوچھ رہے ہیں میں کس کی شادی ہے تو شادی جوینا میرے جیٹ کی بیٹی کی شادی ہے اور ابھی انویٹیشن دینے کے لیے آیا ہے میری چھوٹی دیورانی میں اور میری ناند اور میری جیٹ اور میری جیتھانی ہم لوگ پانچ جوینا نیمٹیشن کے لیے نکلے ویاج دینے کے لیے اور ماشرنا سے ہم لوگوں نے لنچ کیا اپنے تاہی جی کی طرف اور یہ جوینا جناب جی بہت ہی کمال کا مطلب کے کھانا تھا میں نے آج سب کچھ تھوڑا 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 تھے کیونکہ میں نے کوشش یہ کی تھی کہ جوینا ناشتا جوینا میں نے آپ کو سامنے میں نے بتایا تھا کہ میں نے کیا ناشتا کیا تھا بڑڈ کا ناشتا کیا تھا میں نے کہا کہ آج اگر جب جانا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کافی زیادہ جاتا اور میں ہی چاہتی ہوں کہ آتے ہی جوینا میں ہی مارا ہوجاہوں مال ہے مال ہے وہ بھی کھول دیں مال ہے مال ہے باڈی اسے سالے بیتر 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 میں آئی ہے کھانے میں ماشاء اللہ بہت احتمام کیا گیا تھا کباب تھے سیک کباب اور یہاں پہ چکن ہنڈی ہے سیلڈ تھا چنے کا پلاو تھا ملائی بوٹی تھی اور اس کے علاوہ تھے فش دہی بلے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنا کچھ تھا اور میں نے جوانا جو سیک کباب بہت انجوائے کیے اس کے علاوہ میں نے جوانا فش بھی ٹرائے کی تھی مجھے فش پسند ہے لیکن میں نے جوانا سب کو تھوڑا تھوڑا ٹرائے کیا فش میں نے اس لئے ٹرائے کی کہ میرے ہزبین کو فش بہت پسند ہے اور میرے تایا جو مجھے کہہ رہے تھے کہ سایما آپ کے ہزبین کو فش بہت پسند ہے تو آپ نے ضرور کھانی ہے ان کے حصے کی جوانا آج آپ آپ انجوائے کر لو پہر یہاں پہنے کھانا ہوں بن جوائے کیا آج میں نے پہنے ریڈ ڈریس اور میری دیورانی نے بھی ریڈ پہنے تھا بابی جو مجھے تھانی اور نے بھی ریڈ پہنے تھا کیونکہ ہم لوگ جا رہے تھے ہمیں سوچھا کہ ہم آج جوانا ریڈ ڈریس پہنے کے جائیں گے لنج کے بعد ہم لوگ نکل گئے تھے اپنی ایک اور میری تائیں ہیں ان کی طرف ان کو انمیٹیشن دیا ایک ہم نے اس کے بعد دو اپنی کزنز کو انمیٹیشن دیا اب اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں میری جو دیورانی ہے ان کی ملت کے امی ابو کو انمیٹیشن دینے کے لیے مطلب کہ آج ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم یہ چار پانچ گر جوانا ڈیفینس کے ایریا کے ایرگر یہ ہم لوگ آج کمپلیٹ کر لیں گے سب کی طرف سے بس چاہی پیا ہے کوئی تو چاہی بھی پینے کو دن لی کیا کیونکہ آلیڈی کھانا 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 کھانے پھول ہو گئے تھے لیکن یہاں پہ میری دیورانی کی ڈیڈ ہے انہوں نے بہت انسسٹ کیا چاہی کے ساتھ سامان مانگوایا ہوا تھا وہ ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا لے لیا مزا آیا آج ماشاءاللہ سے دن بہت اچھے سے گزر گیا ولوگ آپ کو ضرور پساند آئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا یہاں پر رکھیں ہم لوگ شوارما لینے کے لیے تو جی جو گھر میں لوگ تھے ان کو چاہیے تھے شوارما اس کے بعد ہم لوگوں نے بیکری پہ بھی رکنا تھا بیکری سے ہم لوگوں نے لینے تھے بریڈ انڈے اور دوز صبح ناشتے کے لیے آج جن جن سب سے ملی بہت اچھا لگا اور بہت اچھے جو ہےنا میموریز کلیکٹ کی ہیں انشاءاللہ نیکس لوگ میں ملتی ہوں دعا میں جا رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ بھائی لیو گائز